اسٹیبلشپنٹ بھی سن لے مسلح گروہ بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو صبح و گھر سے نکلتے ہیں تو یہ اتبینان نہیں کہ شام کو گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں جو میں لے کر آیا تھا اس کامیابی کو ناکامی میں کس نے بدل دیا ہے تمہارا باپ بھی ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکے گا امریکہ کوئی دہشتگردی کی خلاف جنگ نہیں لڑ رہا وہ خود دہشتگردی کا خالق ہے فاتح کے عوام اس بات کے لیے اکٹھے ہیں کہ ہماری وہ سرزمین جو چار دہائیوں سے اس پر آگ لگی ہوئی ہے بدمنی کے شولے ہیں کہ بجھنے نہیں پا رہے قتل و غارتگری ہے خون کا دریا ہے کہ تھم نہیں رہا ہے یاد رکھو حکمرانوں تم بھی سن لو اسٹیبلشپنٹ بھی سن لے بیروکریسی بھی سن لے مسلح گروہ بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے آج میرا بچہ مطمئن نہیں میرا محلہ مطمئن نہیں میرا گھر میں سکون نہیں میرے وطن میں سکون نہیں صبح و گھر سے نکلتے ہیں تو یہ اتبینان نہیں کہ شام کو گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں یہ یقین نہیں کہ میں پیدل اپنے گھر واپس آوں گا یا میری لاش واپس آئے گی کیا میری سرزمین اس لیے پاکستان کا حصہ بنی تھی کیا یہ قبائل اس لیے پاکستان کا حصہ بنے تھے کہ یہاں انہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ نہ اس کا دل محفوظ ہے نہ اس کی رات محفوظ ہے میرے محترم دوستو میں تو ہر طرح سے اسباب حلاکت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں وہ جو بے ظرف تھے سب صاحبے میں خانہ ہوئے اب وہ مشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں میرے محترم دوستو اس طرح معاملات نہیں چلیں گے کہ صوبہ بلوچستان ہو یا صوبہ خیبر پشتونخواہ ہو یا ہمارے قبائل ہوں اور وہ بارود کے دھیر پر بیٹھے ہوئے ہوں بارود کی بارش میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کے بچے محفوظ نہ ہوں ان کے خاندان محفوظ نہ ہوں ان کی بہنیں محفوظ نہ ہوں ان کی بیٹیاں محفوظ نہ ہوں ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں اب ہمیں بتاؤ ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتائے ہمیں فوج بتائے کہ اس سرزمین پر امن کیسے آ سکتا ہے ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا ہم نے تو اس خطے میں اور پاکستان کے لیے امن کی بھیگ مانگی تھی میں تو یہ مشن لے کر الیکشن سے پہلے افغانستان چلا گیا تھا میں نے وہاں کی قیادت سے بات کی ہر طرف گفتگو کی میں تو کامیاب ہو کر واپس آیا آج وہ کامیابی جو میں لے کر آیا تھا اس کامیابی کو ناکامی میں کس نے بدل دیا ہے تم نے الیکشن کرائے ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہے ہم دھاندی کی بنیاد پر منتخب لوگوں کو لوگوں کا نمائندہ تصریم نہیں کر سکتے لوگوں کی نمائندہ وہ قوت ہے جو جس کی دعوت پر آج تاحد نظر انسانوں کا سمندر اکٹھا ہو رہا ہے تم نے اس قوت کو عوام کے ووٹ کے حق سے محروم رکھا ایسا نہیں چل سکتا میرے وسائل ہیں میرے قبائل کے وسائل ہیں میرے حقوق ہیں میری سہرائیں میرے پہاڑ مادنی زخائر سے بھرے ہوئے ہیں بروچستان ہو یا خیبر پشتونخواہ یہ دنیا کے سب سے دولتمند علاقے ہیں لیکن ان کی دولت پر قبضہ کس کا ہے ناراض نہ ہونا میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اسٹیبلیشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشتگردی کی خلاف جنگ جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو تم صرف دہشتگردی کی بنیاد پر امریکہ کی تقلید کر رہے ہو امریکہ کوئی دہشتگردی کی خلاف جنگ نہیں لڑ رہا وہ خود دہشتگردی کا خالق ہے اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑے ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بیجنے کا جواز پیدا کر سکے تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور مادری وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکے میرے محترم دوستو میں آپ کی نمائندگی پر آپ کی نمائندگی کے ساتھ آپ کی اجازت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں اصل حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں نقلی حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر اس کے وسائل پر اس کے مادری زخائر پر حق صرف یہاں کے بچوں کا ہے یہاں کے نسلوں کا ہے تمہارا باپ بھی ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکے گا میں جانتا ہوں اس سرزمین پر پشتون کا کیا حق ہے میں جانتا ہوں ہمارے اس علاقوں پر مظلوم علاقوں پر محکوم علاقوں پر مجبور علاقوں پر قبضہ کس کا ہے اور ان کے حقوق پر قبضہ کس نے کیا ہے ان کے وسائل پر قبضہ کس نے کیا ہے ہم اپنے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے اور یہ حق ہماری نسلوں کا ہے ہمارے آنے والے بچوں کا ہے کسی کا باپ بھی ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا یہ میرے مذہب اسلام کا بھی تقاضی ہے یہ جمعیت علماء کے منشور کا بھی تقاضی ہے ہماری قوم پرست جماعتیں بھی یہی بات کرتی ہیں اور ہم تمام لوگ خواہ جس جماعت کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے اس بات پر متفق ہے کہ میرے حقوق پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی